بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آرٹیفیشیل دانت یعنی وہ دانت جو ہم ڈاکٹر سے لگواتے ہیں ہمارے اپنے جو قدرتی دانت ہوتے ہیں اس کے ختم ہونے کے بعد تو کیا وضو اور وصل کے لیے اس آرٹیفیشیل دانت کو نکالنا اس مصنوعی دانت کو نکالنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے اس کلپ میں اسی کو میں حل کرنے جا رہا ہوں آرٹیفیشیل دانت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو پرماننٹ فکس ہوتے ہیں اور ایک جو پرماننٹ فکس نہیں ہوتے ایک وہ دانت ہوتے ہیں جسے آپ کھانے پینے کے وقت لگا لیتے ہیں بعد میں اس کو نکال کے صاف کر کے دوسری جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور ایک وہ دانت ہوتے ہیں جس کو فکس کرنے کے بعد تار وغیرہ سے بان دیا جاتا ہے یا پرماننٹ فکس کر دیا جاتا ہے صفحہ کرام نے چاندی یا اسی طریقے سے سونے سے جو دانت مصنوعی دانت لگا جاتے ہیں اس کو فکس کرنے کی اجازت دی ہے کر سکتے ہیں لہذا وہ دانت جو پرماننٹ فکس کر دیا گئے ہیں وہ دانت آپ کے اوریجنل دانت کے حکم میں ہوں گے اوریجنل ٹیت کے حکم میں ہیں اب آپ کو وضو یا غصول کے لیے اس دانت کو نکالنا ضروری نہیں ہے دوسرے نمبر پر وہ دانت جو پرماننٹ فکس نہیں ہیں اب ہمیشہ غصول اور وضو کے لیے اس دانت کو نکالنا ضروری ہے اگر آپ نے اس دانت کو نہیں نکالا تو آپ کا غصول نہیں ہوگا اور وضو کے اندر جو مو کے اندر پورے میں پانی کا پہنچانا سنت ہے وہ سنت آدار نہیں ہوگی ان شوٹ یہ سمجھیں کہ پرماننٹ فکس دانت کا نکالنا ضروری نہیں ہے لیکن جو پرماننٹ فکس نہیں ہے اس دانت کا نکالنا ضروری ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوست اہباب عزیز اقربہ رشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ